اسی طریقے سے بہت سارے سورے بھی ایسے ہیں بہت سارے سورے جب ان کی تلاوت کا اکثر ثواب اور فائدہ ملتا بھی ہے تو لوگ سر پر نظر کر کے آگے پڑ جاتے ہیں مثلا جیسے میں یہ دو سورے کہوں سورے بقرہ اور سورے آل امران باقاعدہ چھٹے امام میں جملہ اشارت فرماتے ہیں کہ یہ جو دو سورے ہوں گے یہ اس پر میدان قیامت میں کسی بادل اور سائبان کی طرح سے سائع کیے ہوں گے جس نے بھی ان سوروں کی تلاوت کی ہوئی بادل اور سائبان کی طرح سے مثلا غمامتین اور مسلل غیابتین غمامہ عربی میں کہتے ہیں بادل کو جس طرح سے بادل سائع کی ہوتے ہیں اس طرح سے سائع کی ہوں گے اور مثلا غیابتین جس طریقے سے امریلہ یہ جو چھتری سائع کی ہوتی ہے اس طرح سے اس کے اوپر سائع کی ہوں گے اور ایک تیسرا سورہ بھی ہے جو کہ بہت زیادہ میدان قیامت میں سواب اور فائدہ پہنچانے والا ہے وہ ہے سور دخان ہام میم دخان جو کہ آپ شب قدر میں بھی تلاوت کرتی ہیں اس کے مطالق جہاں ملتا ہے کہ جو شخص بھی سور دخان کی تلاوت کرنے والا ہوگا پابندی سے ذرا کسرت کے ساتھ تو میدان قیامت میں امان یافتہ لوگوں میں محشور ہوگا یعنی جن کو پہلے سے امان دے دی گئے اب تو یہ ٹھارٹ سے میدان قیامت کا صرف فقط نظارہ کریں گے اور ان کو کچھ کوئی سختی میدان قیامت کی برداشت نہ کرنی پڑی ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارس کر دوں بہت سے علماء کے حوالے سے مجھ تک پہنچی تو ہے اگرچہ اس کی سو فیصد تو تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن بہرحال سورہ دوخان کی وزیلت میں بھی تھوڑے دن پہلے دینگی فیور بہت چلا تھا تو اس سے بچاؤ کے لیے کچھ علماء کی طرف سے بات آئی تھی کہ اس کے لیے سورہ دوخان پڑھا جائے سورہ دوخان دینگی فیور سے بچنے کے لیے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی کوئی دوخان دھوئے کو کہتے ہیں اور دھوئے کے ذریعے سارے مچھر بھی مارے جاتے ہیں لیکن یہ تو میں نے ذاتی طور پر قیاس کیا ہے لیکن بہرحال ان علماء کی طرف سے یہ بات بھی بہرحال آئی تو امان یافتہ لوگوں میں وہ شخص محشور ہوگا اور پروردگار اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا جو بھی سورہ دوخان کی تلاوت کرنے والا ہوگا اچھا اسی طریقے سے سوروں کے اندر سورے واقعہ بھی ہیں بس یہ چاہتے ہیں باتیں بتا کے ہم آج کا جو ہمارا موضوع بحث ہوگا نامہ اعمال کا کھولا جانا کہ کس طرح سے کھولا جائے گا اور کیا کیفیات اس کیوں گے اس پر ہماری گفتگو ہوگی لیکن چند ایک بات ہے سورہ واقعہ سورہ واقعہ کے متعلق ہے کہ جو شخص بھی سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی ہوگا پانچویں امام جملہ رشاد فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ مثل چودویں کے چاند کے چمک رہا ہوگا اس حال میں وہ اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کرے گا میدان قیامت میں کہ اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا تو دو سورے تیسرا حمم دخان اور چوتھا سورے واقعہ پانچویں سورے ون نازیات ون نازیاتِ غرقہ ون ناشتاتِ نشتہ جو آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہوگا چھتے امام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورے نازیات کی تلاوت کرنے والا ہوگا یہ میدان ہے یہ سیرہ بھی مرے گا سیرہ بھی اٹھایا جائے گا اور سیرہ بھی جنت میں داخل ہوگا میدان قیامت کی جو سختی پیاس وغیرہ کی ہے وہ اس سے بلکل دور ہو جائے گا جو بھی شخص سورے ون نازیات کی تلاوت کرنے والا ہوگا اچھا اسی طریقے سے چھتے امام نے ایک سورہ اور بتایا ہے اور وہ اتنا بڑا سورہ بھی نہیں ہے اور فرماتے ہیں جو شخص بھی اپنے واجب نمازوں میں سورے بروج کی تلاوت کرے گا وَسْتَمَعِ ذَاتِ الْبُرُوجِ فرماتے ہیں یہ جو سورہ ہے نا یہ جو ہے مختلف روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ پیغمبروں کا سورہ ہے اور جو شخص بھی سورے بروج کی تلاوت کرنے والا ہوگا اس کا حشر میدان قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا پیغمبروں کے ساتھ اس شخص کو رکھا جائے گا پیغمبروں اور سالحین کے ساتھ اچھا اس میں ایک بات ابھی آ رہی ہے اور بہت سے لوگوں کے دماغ میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہمیں مثلا بہت سے سورے یاد نہیں ہیں اور ابھی آگے چل کے گفتگو میں کچھ ایسے سوروں کی بات آئے گی بھی ذکر ہوگا کہ جس میں جو ذرا سورے نسبتاً پڑھیں تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم واجب نمازوں میں اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر ان سوروں کی تلاوت کر سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ جیہاں کر سکتے ہیں البتہ سواب نسبتاً کم ملے گا کیونکہ کوئی بھی چیز نماز میں دیکھ کر پڑھنے کا سواب کم ہے اور بہرحال جو چھوٹے سور ہیں ان پر بھی اختصار کر کے جو ہمیں زبانی آدھو جو ہمیں زبانی آدھو وہ اگر پڑھیں تو بہرحال پھر بھی سواب زیادہ ہے لیکن کچھ اس طرح کی سواب لینے کے لئے بھی جیسے کہ یہی سور بروج کے متعلق ہے کہ جو واجب نمازوں میں اس کو پڑھے گا تو اس کا حشر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا میدان قیامت میں اسی طریقے سے چھٹے امام نے سور فجر کے متعلق بھی کہا کہ جو شخص بھی اس سورے کو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے گا اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے گا جو شخص بھی اس سورے کو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے گا وہ حسین ابن علی کے ساتھ میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا اور وہ میدان قیامت میں روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام حسین کے درجے میں ہوگا تو سورہ فجر کو چھٹے امام نے فرمایا کہ اپنی واجب اور مستحف نماز میں پڑھو یہ ثواب پر فائدہ تم کو ملے گا اسی طریقے سے سورہ والعادیات کا پڑھنے والا جو بھی باقائدگی سے اس کی تلاوت کرے گا باقائدگی سے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ سورہ امیر المومنین سے منصوب ہے اور وہ میدان قیامات میں حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام کے ساتھ اٹھایا جائے